ابھی تو صبح پانچ بجے یہاں آگ نمدار ہوا اور یہاں ایک فیاض احمد خان جس کا مکان متاثر ہوا اور بدقسمتی سے اس کی میسیس کی بھی ڈیتھ ہوگی موقع پہ ہی تو حفظ ناک بات ہے تو اس وجہ سے صبح سے ہی ایڈمیسٹیشن کے لوگ یہاں آئے ریونیو ڈپارٹمنٹے یہاں آئے باقی کنسر یہاں انہوں نے دیکھا مجھے امید ہے کہ اپنے ڈپٹی کمیشنر صاحب پہ کہ وہ اس مسئلے کو دیکھ کے یہ آگ کیسے لگا مجھے لگتا ہے کہ شار سرکت سے یہ آگ لگا ہے لیکن امید ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن پہ کہ وہ ان کا بھرپور مدد کریں گے کیونکہ یہ ایک غریب فیملی تھی بلو پاورٹری لائن سے تعلق رکھتی تھی بڑی پور فیملی تھی تو مجھے امید ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن پہ کہ وہ اس بارے میں سٹرک قدم اٹھا کے اس کو برپور مدد کریں گے اور اس کو باز آباد قائد میں نہیں تو ہمیں صبح آزان کے ٹیم پاتا چالا کہ یہاں پہ آگ لگی ہے اور مکان میں ایک آہورت لجل گیا وہ حالہ ہمارے سنلر کے رہنے والی لڑکی ہے تیس پینتیس سال عمر اس کی بچہ بھی ہے اس کا تو وہ اس میں جل چکی ہے اور اب ہم تیاری کر رہے ہیں اس کو دفنانے کی جی نقصان تو مکان کا پورا ہو چکا ہے مکان بلکل خاک بوس ہو چکا ہے دیکھیں ہم ایڈی سی احساب ہے اسی لئے کی دیکھیں ہم ایڈمیسٹیشن سے کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کی اچھے طریقے سے نظر سانی کی جائے یہاں پر دیکھا جائے ان کا کیا نقصان ہوا ہے یہاں پر کتنا ہوا ہے ان کو برپائی کی جائے کیونکہ یہ لوگ بہار بیٹھ چکے ہیں مکان پورا جل چکا ہے اور ان کی ایک بہو تھی وہ بھی جل چکی ہے اس میں تو ہماری گزارش یہی ایڈمیسٹیشن سے کہ ان کی ملکی ہے